تیش مارچ کے اسلامباد کے پریڈ ایونیو پر مسلح فوج کی مشترکہ فوجی پریڈ کو ہارے اعتبار سے مثالی بنانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں فیصل ایونیو سے متصل پریڈ گراؤنڈ میں برنی فوج کے پنجاب ریجمنٹ، سندھ ریجمنٹ، بلوچ ریجمنٹ، پیدل دستوں سپیشل سرفسز گروپ کے کمانڈوز، آرمنٹ کور، بحری اور فضائی افقوات سمیت، رینجرز، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دوسرے اداروں کے دستے شرکت کر رہے ہیں سات سال بعد ہونے والی پریڈ میں پہلی بار پاک خوج کی خواتین افسران کا دستہ بھی شامل ہوگا اس کے علاوہ گرل گائیڈز کا دستہ بھی پریڈ میں شرکت کر رہا ہے اس سال کروز مزائل بابر اور رات، ملکی ساکتہ جدید ترین ڈرون تیارے براک اور برک ڈرون مزائل سمیت، دفاعی ہتھیاروں کے متعدد نئے نظام بھی پریڈ کا حصہ ہوں گے پریڈ میں پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل سویل امان پاک فضائیہ کی روایت کے مطابق ایف سکسٹین تیارے میں فلائی پاسٹ کی قیادت کر رہے ہیں ریسل میں پاک فوج کے چھاتہ برداروں نے اپنی مہارت کا شاندار مظاہرہ بھی کیا اس کے علاوہ بچوں نے ملی نغموں اور ترانوں سے جوانوں کا لہو گرمائے رکھا ایسے ہی کہہ کے آئے نہیں ہم قسم اٹھا کے آئے ہیں جو پیاری تھی ہمیں جان بہت تیرے نام لکھا کے آئے ہیں مر جائیں گے تم تو زندہ آباد رہو گے آزاد رہو آباد رہو آخر تک زندہ آباد رہو